اسلام علیکم فرینڈز آج میں ایک کرونا ویرس سے ڈر کی وجہ اتیاد کی بات کروں گا اور ایک بہت اچھی خبر دوں گا جس سے کونفیڈنس ملے گا آپ لوگوں کو کہ یہ اتنی خطرناک نہیں ہے بہت سے لوگ ریکور کر چکے ہیں اس ساری ڈیٹیل میں ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں کہ جس سے آپ کا خوف قفیت تک کم ہو جائے گا اور آپ کو مقابلہ کرنے کا خوصلہ ملے گا میرے ساتھ رہیے گا ہیلو فرینڈز اسلام علیکم کرونا ویرس کی وبا دن بدن انسانوں کو اپنے گھرے میں لیتی جا رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ انسان متصر کر رہی ہے اس وبا میں اب تک آج مارچ نائنٹین ہے تو مارچ نائنٹین تک ریپورٹڈلی دو لاکھ بیس ہزار لوگ متصر ہو چکے ہیں نائن ہزار سے زیادہ جو ہے ڈیٹھ ہو چکی ہے پاکستان میں بھی اس کے دو پیشنٹ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور ڈیلی جو تعداد ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی ملٹیپلائی ہو رہی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ویرس ایک شخص سے دوسرے کو اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنوں کو لگ جائے گا سب سے بڑی احتیاط تو یہی بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں سے دور رہا جائے کنفائن کریں اپنے آپ کو روکیں زیادہ لوگوں سے ملنے سے بلا ضرورت مارکٹس میں بلا ضرورت لوگوں سے ملنے سے گلے نہ ملیں جسمانی ٹچ کم سے کم دیں ہاتھ نہ ملائیں دوسرے مجرد میں چھینک اگر مارنی ہے تو ٹیشو میں اور ٹیشو کو فوراں ضائع کر دیں اب کسی شخص کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس سے کرونا ویرس ہو چکا ہے کیونکہ چودہ دن تو اس کا انکیوبیشن پیریڈ ہے چودہ دن تک تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے کوئی پرابلم ہے جب علامات سٹارٹ ہوں گی تو اس کے بعد بھی ہم نے کون سا فوراں پہلے دن ٹیسٹ کروا لینا ہے ہم نے سمینہ ہے یہ عام نزلہ زکاں میں یہ خانسی ہے تو اس دوران میں جو لوگ کرونا ویرس سے متاثر نہیں ہے ان کو ہماری طرف سے ویرس مسلسل تقسیم ہو رہا ہے تو بہت اتیات ہے پوری دنیا میں بڑے سخت قسم کے حالات چل رہے ہیں اٹلی نے کرفی نمہ کیفیہ چل رہی ہے کینیڈا اور امریکہ کا بارڈر جو ہے وہ سیز ہو گیا ہے یورپ میں جگہ جگہ بارڈر سیز ہو رہے ہیں کولونیز جو ہے مختلف سیز ہو رہی ہیں تو یہ شکل بہت تیجی سے بڑھتے ہوئی ایک خطرناک آفت کی شکل اختیار کر رہی ہے تو سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ لوگوں سے دور رہا جائے یہ ہر ایک انڈیویجیل کا فرض ہے اور پاکستانی خاص طور پر یہ دھیان سے سن لیں کہ یہ بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے لیے ہماری صحت کی سہولیات اور ریڈی ناکافی ہیں اور خدا نہ خاصتہ یہ ویڈ سپریڈ ہوتی ہے زیادہ وسیع پمانے پر پھیلتی ہے تو پھر ہمارے لیے یہ سنبھالنا حکومت کے لیے کسی بھی طرح یہ چیزیں سنبھلنا مشکل ہو جائیں گی تو اس لیے سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو کونفائن رکھے اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے الگ رکھے بہت مجبوری کی حالت میں تو وہ بھی ماسک پہن کر اور فیزیکل ٹچ کے بغیر دو فوٹ کے فاصلے سے رہ کر تو انٹریکٹ کیا جائے دوسری بات اور بہت اہم خبر جو کرونا ویرس کے بارے میں آپ کے فکر کو کچھ کم کر سکتی ہے خوف کی فضاء کو کچھ کم کر سکتی ہے وہ پرائم منسٹر نے اپنے خطاب میں بھی کہا ہے کہ بہت کم لوگ یعنی ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ تو بہت کم ہے دو سے تین پرسنٹ ہے اگر آپ ہلڈی ہیں فیزیکلی آپ کی ایمینٹی سٹرونگ ہے تو پھر یہ ویرس آپ پر اٹیک بھی نہیں کرتا آپ پر اٹیک کرے گا تو آپ کو متصر نہیں کرے گا مگر جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ایمینٹی اس لیول کی ہو کہ ویرس آپ پر اٹیک نہ کرے ایمینٹی کو سٹرونگ کرنے کے جتنے بھی میرز ہیں وہ اپنا نہیں ہیں خاص طور پر ان دنوں یہ جو کچھرا ہم کھاتے ہیں ہر طرح کی فرائی چیز غصہ ٹینشن سٹریس یہ بدلہ لینے کی اندکام کی یہ ساری عادات اس سے نکلیں اپنے آپ کو ذرا ایزی کریں تاکہ ایمینٹی لیول کچھ بہتر ہو ہیلڈی خوراک کھائیں جس میں یعنی کچھی خوراک سب سے پہلے آتی ہے پھالا اور سبزیاں اور وہ چیزیں جو کم اوائل میں پکی ہوئی ہیں اور ہیجینی کے لی تیار ہوئی ہوئی ہیں گھی کے استعمال کم سے کم کریں اور گھی اور اوائل کا اور فرائی ایٹم کا بہت کم استعمال کریں اور جو چیزیں ایمینٹی کو بڑھاتی ہیں ان کا جرس جرس استعمال کریں اب ایک چیز میں خاص طور پر کلیر کر دوں کہ ڈبلی او ایچو یہ کلیر کہہ چکا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کہ لیسن کا استعمال کسی طرح آپ کو کرونا ویرس سے بچائے گا نہیں مگر یہ یاد رکھیں لیسن کے استعمال کے فوائد ہیں یہ ڈبلی او ایچو کی ویب سائٹ سے بھی آپ کو ملے گا کہ اس کے فوائد ہیں مگر یہ جو پھلا جا رہا ہے کہ آپ لیسن کھائیں گے تو آپ کو کرونا ویرس نہیں لگے گا یہ غلط ہے مگر اس کے فوائد ہیں اس لیے لیسن جو عمومی طور پر آپ کی صحت کے لیے ایک مفید چیز ہے اس کا استعمال کریں پیاز کا استعمال کریں پیاز جو ہے وہ مطلب آپ کے باڈی میں الیکٹرون اور مطلب الکلائن تنڈینسی کو بحال کرتا ہے اسی طرح ادرک جو ہے وہ گردوں کے لیے بہت اچھی ہے واشنگ مشین جو ہے یعنی گردے آپ کے جو کچھرہ نکالتے ہیں باڈی سے فاسد مادے اس کے لیے یہ ادرک جو ہے اس کا استعمال بہت اچھا ہے تو ان سب چیزوں کا لیمن کا استعمال کریں بار بار یہ ویٹیمن سی کا بہت بڑا سورس ہے اور آپ کے سور تھرات اور نزلہ زکام کے خلاف یہ بہت زبردست میئر ہے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں مگر یہ یاد رکھیں کہ یہ کرونا ویرس سے بچاؤ کا طریقہ نہیں ہے اور نہ ہی کرونا ویرس کا علاج ہے یہ ایک پریونٹی میئر ہے یعنی اگر یہ آپ کریں گے تو کرونا ویرس کے اٹیک سے بچنے کے لیے آپ کے لیے ایک محصر اتیار ہے مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ان چیزوں سے آپ بچ جائیں اسی طرح ایک بہت بڑی وبا یوں کہہ لیں کہ بہت بڑی غلط خبر پھیلائی گئی ہے اور وہ صحیح نہیں ہے کہ اگر آپ پانی کا استعمال کریں گے اور پندرہ پندرہ منٹ بعد پانی پیتے رہیں گے تو کرونا ویرس جو ہے وہ آپ کو پار اٹیک نہیں کرے گا یہ غلط ہے یہ ٹوٹلی غلط ہے کیونکہ ویرس جو ہے وہ سانس کے ذریعے اندر جاتا ہے اور سانس آپ کا جو ہے وہ جب آپ سانس لیتے ہیں تو وہ فوراں لنگز میں چلا جاتا ہے تو یہ غلط ہے کہ پندرہ پندرہ منٹ بعد پانی پینے سے آپ بچے رہیں گے مگر یہ یاد رکھیں کہ پانی پینے کے فوائد اپنے ہیں اور بار بار پانی پینے گے تو اس کے اپنے فوائد ہیں اور پانی کو زیادہ استعمال کریں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اس سے آپ کی صحت پر اچھے اثرات پڑیں گے مگر کرونا ویرس کے خلاف یہ اتھیار لیسن کا جو مشہور ہوا ہے وہ اتھیار یہ پانی پینے کا اتھیار یہ اتھیار جو ہیں کرونا ویرس کے اگینسٹ یہ افیکٹیو اتھیار نہیں ہے اور نہ یہ سینٹیفکلی پروو ہوئے ہیں تو یہ دو باتیں بتانا آپ کو ضروری تھی تاکہ اگر غلط خبر آپ تک پہنچی ہے تو اس کا تدارک ہو سکے اسی طرح دنیا میں اور بہت ساری جو ہے یعنی یہ پاکستان میں تو یہ خبریں پھیلی ہیں باقی دنیا میں اور بہت ساری جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ غلط خبروں کے نام سے آئی ہوئی ہیں تو ان چیزوں پر نہ جائیں جو سینٹیفکلی کہا گیا ہے کہ یہ ویرس ہے اور یہ فیزیکل ٹچ سے بڑھتا ہے تو اس چیز کا خاص طرح پر خیال رکھیں نزلہ ذکام ہوتا ہے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو فوراں چیک اپ کی طرف جائیں جتنی جلدی چیک اپ ہوگا کہ اگر کرونا ویرس نہیں ہے تو آپ اتنی جلدی اپنے آپ کو ریلیکسٹ فیل کریں گے تو چیک اپ کروانا کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے ساتھ ایک اچھی خبر اچھی چیز جس سے خوف کا انصر کام ہو سکتا ہے جس سے کچھ نہ کچھ حسلہ مل سکتا ہے جس سے درک کا انصر اور فکر کا انصر تھوڑا کام ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ ابھی میں نے جو آپ کو خبر دیا ہے کہ دو لاکھ بیس ہزار لوگ متصر ہوئے ہیں جن میں سے ڈیتھ صرف نو ہزار کی ہوئی ہے it means باقی لوگوں نے ریکاور کیا ہے اب یہ بہت انٹرسٹنگ کوسچن ہے بہت انٹرسٹنگ کوسچن ہے کہ اگر باقی لوگوں نے ریکاور کیا ہے اور ابھی تک کرونا ویرس کوویڈ نینٹین جو بیماری ہے کرونا ویرس سے لگتی ہے کوویڈ نینٹین کی ابھی تک دوائی تیارنی ہوئی اور ویکسین بھی تیارنی ہوئی اور دو لاکھ سے زیادہ افراد ریکاور کر چکی ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے اس چیز کا کونسپٹ کلیر ہونا بہت ضروری ہے اور یہی حوصلے کی چیز ہے یہ کونسپٹ یہ ہے کہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں انہیں ہسپٹلز میں ہم یعنی ان کی سمٹم کو ریلیف کرنے کے لیے سپورٹ دیتے ہیں مگر کچھ دنوں کے بعد ایک دو تین چار دنوں کے بعد ہر شخص کی باڈی اس قابل ہوتی ہے کہ اس کا امیون سسٹم اس ویرس کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب جب وہ تیار ہوتا ہے تو وہ اس ویرس کو ڈیفیٹ کر دیتا ہے ڈیفیٹ کی ریشو بہت زیادہ ہے اسی لیے لوگ ریکاور ہوئے ہیں ادرویز یہ کلیر ہونا چاہیے کہ ابھی تک کرونا ویرس کی جو بیماری ہے کوویڈ نینٹین اس کی ابھی تک میریسن نہیں تیار ہوئی اور ابھی تک کسی کو نہیں موجود ہے اور سپیسیفک علاج کہیں بھی نہیں ہے مگر اس کے باوجود لوگ ریکاور کر چکے ہیں صرف اپنی امیونٹی کی بیس پر کہ جب ویرس اندر اٹیک کرتا ہے وہ ایک دو دن رہتا ہے تو انسان کا سسٹم یہ سیکھ جاتا ہے کہ یہ جو ایک نئی طرح کی چیز ہے اس سے میں نے فائٹ کیسے کرنا ہے تو تین چار دن کے بعد وہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے سسٹم اور پھر انسان جو ریکاور کرنا شروع کر دیتا ہے اس دران میں اس کے سیمٹم کو اگر عام دوائیوں سے ریلیف دیا گیا ہے اور اسے اچھی فوڈ دی گئی ہے اسے ایزولیشن میں رکھا گیا ہے تو وہ ریکاور کر جاتا ہے اور وہ ویرس سے لڑنے کے قابل ہو جاتا ہے اور وہ فتح یاب ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت حسلے کی بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کرونا ویرس خدا نہ خاص سے ایسی چیز ہے کہ کسی کو ہو گیا ہے تو وہ بس دنیا جہان سے گیا ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر ایزولیشن کا مشرہ دیا جا رہا ہے الاغت لگ رہنے کا مشرہ دیا جا رہا ہے لوگوں سے رابطہ نہ کریں تو یہ صرف اس لیے تاکہ دوسرے لوگ اس سے متاثر نہ ہوں کیونکہ دیکھیں اگر سادہ سا بخار بھی ہوتا ہے ڈرائی کاف ہوتی ہے سوٹھ راٹ ہوتا ہے اور ایک بیس بائیس کروز کی آبادی میں پانچ سات پرسنٹ لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں تو ہمارے ہسپتال تو بھر جائیں گے تو ہمارے پاس وہ اتنی جگہ ہی نہیں ہے صرف یہ چیک کرنے کے لیے بھی کیا اسے ویرس ہے یا نہیں ہے تو اس لیے ایزولیشن بہت ضروری ہے اور اگر کسی بندے کو ذرا بھی پرابلم ہے تو فوراں چیک اپ کروائے تاکہ دوسرے لوگ اس سے متاثر نہ ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جو اپنے دوستوں کو اپنے حباب کو کلیر کرنا بہت ضروری ہیں کہ یہ خطرناک چیز ہرگز نہیں ہے اس طرح کی خطرناک کہ اس کا ریزولٹ ڈیتھ ہی ہے یا بہت بڑی بیماری ہے اس سے آپ کا امیونٹری سسٹم فائٹ کرتا ہے اس کے اندر اٹیک کے بعد بھی آپ کا سسٹم فائٹ کرتا ہے اور بہت سارے لوگ اس سے ریکاور ہو چکے ہیں اس لیے پریشان ہونے کی بجائے صرف احتیاط کریں اور احتیاط یہی ہے کہ بار بار ہاتھ دھویں اپنے آپ کو صافتہ رکھیں دوسروں لوگوں سے انٹچ نہ ہوں فیزیکل کونٹیکٹ کم سے کم کریں ماسک کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں جب بھی چھینکیں جب بھی خانسی ہے چھینکا ہے تو ٹیشیو کا استعمال کریں اور ٹیشیو کو فوراں ضائع کر دیں آپ سب لوگوں کا اگر تعاون ہوتا ہے تو یہ حکومت کے لیے اور جو لوگ ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے ڈاکٹرز ہیں ہسپیٹلز ہیں ان سب کو یہ سہولت ملے گی کہ سمجھدار لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس لیول تک نہ لے جائیں جہاں ہماری مشینری جو ہے وہ آکوپائی ہو جائے تو آپ سب لوگوں کا تعاون کرنے کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تینکیو اللہ حافظ